ہیلو دوستو میں ایروند کمار آپ کا گرکل انسیٹیوٹ سنوچی میں شواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم یو پی ٹی پلسی پی ٹی پر اچھا دوہزار اکیس کے لیے جو ایجیکٹ سو پرسن سلیبس والی کلاس کر رہے ہیں اس کے انترکت ہم لوگ بس کے بھوگول کے سیگمنٹ میں ندیاں ایوم ندیوں کی گھاٹیاں پڑھیں گے فرنٹ دیکھیں گے کہ آج بس کے بھوگول میں آپ کے لیے ندیاں ایوم ندیوں کی گھاٹی سے کیسے کیسے پرسن آپ کے یو پی ٹی پلسی پی ٹی پر اچھا میں پوچھے جا سکتے ہیں فرنٹس آپ کو بتا دے کہ ہم اس سے پہلے بھارتی تیاس بھارتی راشتی آندولن اور بھارتی بھوگول پون روپ سے پڑھا چکی ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے وہ ساری کلاس سے نہیں دیکھا تو آپ لوگ پلی لسٹ میں جا کر اوست دیکھیں اور ہم اس ویڈیو کے نیچے ڈسکریپسن باکس میں بھی پلی لسٹ کا لنک پروائیڈ کرا دیں گے جہاں سے آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو فرنٹس آج کی کلاس سرو کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے کلاس کو لائک نہیں کیا تو پہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کیجئے اور سیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کر بل بٹن آور سے دبائیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو نیامی طرح سے مل سکیا اگر آپ کو اس کلاس کا پی ڈی ایف چاہیے تو آپ کو گرکل انسیٹیوٹ سوچی ٹیلی گرام چینل جوائن کرنا ہوگا جہاں پر ہم ڈیلی بیسز پر کلاسوں کی پی ڈی ایف پروائیڈ کراتے ہیں تو دھنیوات فرنٹس چلتے ہیں آج گئے ہم ٹاپکس سرو کرتے ہیں فرنٹس دیکھئے کہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اپوہا چھتر کی درشت سے بسو کی سب سے بڑی ندی آمیجن ندی اپوہا چھتر کی درشت سے بسو کی سب سے بڑی ندی جو ہے وہاں آپ کو آمیجن ندی ملے گی آمیجن ندی کے پروائی چھتر انوانتہ ستر لاکھ ورگ کلومیٹر تھا لمبائی لگ بھگ چونسٹ سو کلومیٹر اگر آپ سے یہ پونچھی جاتی ہے کہ آمیجن ندی کی لمبائی کتنی ہے تو وہ چونسٹ سو کلومیٹر ہے وہیں پر اگر آپ سے اس کا پروائی چھتر پونچھا جائے تو وہاں انوانتہ فرنس ستر لاکھ ورگ کلومیٹر ہے تو آپ لوگ اس کو ایمپارٹن کیجئے گا اس کے بعد فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے لمبائی کی درشت سے بسو کی سب سے بڑی ندی نیل ندی یا نائل ریور ہے جو پوروی اپریقہ میں لگ بھگ چھانچھار سو پچاس کلومیٹر کی دوری پروائید کرتے ہیں تو فرنس اگر آپ سے آپ پونچھا امیجن ندی کی لمبائی چونسٹ کلومیٹر وہیں پر اگر آپ سے نیل ندی کی لمبائی اگر فرنس پونچھی جاتی ہے تو آپ کو چھانچھار سو پچاس کلومیٹر دیکھنے کو ملے گی چلیے فرنس دیکھتے ہیں اگلی ندی اگلی ندی آپ کے سامنے ہی امپورٹن کانگو ندی کانگو ندی فرنس یا مد افریقہ میں لگ بھگ سائیں تالیس سو کلومیٹر لمبائی میں پروائید ہوتی ہے یا بسوت ریکھا کو دوبار کارتی ہے یہاں پوائنٹ آپ کے لئے بہت ہی مہتفول ہے کہ کون اسی ندی بسوت ریکھا کو دوبار کارتی ہے تو وہاں کانگو اسی کانگو ندی کا نام جائرے ندی بھر ہے بھی ہے تو آپ لوگ اس کو بھی یاد رکھئے گا کہ کانگو یا جائرے ندی بسوت ریکھا یا بھومت ریکھا کو دوبار کارتی ہے یہاں آپ کے پیپر میں جو ہے وہاں پرسن پوچھا گیا ہے چلیے فرنس آگے دیکھتے ہیں آگے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے بسوت کی سترواتے کے لمبی پانچ ندیاں یا ان کی لمبائی اس پرکار ہے آپ لوگ دیکھئے گا فرنس سب سے لمبی ندی جو نیل ندی ہے اس کی لمبائی چھانچر تو پچاس کلومیٹر دوسری امیجن ندی امیجن ندی کی لمبائی فرنس چو سر سو کلومیٹر ہے اور اس کے بعد یانگ ٹیشی کیانگ یا اسی کیانگ ندی فرنگ یانگ جی ندی جسے ہم کہتے ہیں جو کی ایسکیا کی سب سے لمبی ندی اس کی لمبائی تیر سر سو کلومیٹر ہے وہی پر آپ کو میسی سی پی میسوری یا جی فرسن ندی فرنس جو یہ آپ کو ہے اتری امیرکا کی سب سے لمبی ندی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کی لمبائی جو ہے وہاں باسر سو پچھتر کلومیٹر ہے اور اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے یانسی انگارہ سلیگا ندی جو ہے فرنس اس کی لمبائی آپ کو پچھ پن سو انتالیس کلومیٹر دیکھنے کو ملے گی تو فرنس آسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے یاد کرے ہوں گے اگر نہیں یاد ہوا تو آپ لوگ اس کا جو ہے پی ڈی اپ رابط کر سکتے ہیں اور اسے لے کر پڑھ لیجیے گا فرنس آگے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے میسی سی پی میسوری میسکو کی میسکو کی کھاڑی میں گرتی یا بھی پوائنٹ آپ کے پیپر آف ویو سے ایمپورٹر بنتا ہے فرنس آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اتری امرکہ کی سب سے لمبی ندی جو کی میسی سی پی میسوری ہے وہاں پر اپنا جل گراتی ہے تو وہá Traffico کی کھاڑی میں اپنا جل گراتی ہے تو فرنس آپ کو یہ لکھا ہے جس نیچے لکھ دی kicks دیا گیا ہے کہ میسی سی پی میسوری اتری امرکہ کی سب سے لمبی ندی ہے اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے مصر کو نیل ندی کا اپہار کہا جاتا ہے اسے امپورٹن کیجئے گا فرنس مصر کو نیل ندی کا اپہار کہا جاتا ہے کیونکہ فرنس جو ہے مصر سے ہوتے ہوئے نیل ندی پروہہد کرتی ہے چلیے فرنس آگے دیکھئے گا اور آگے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے نیل ندی جس چھتروں سے پروہہد ہوتی ہے وہاں چھتر سہارا مرفتھل میں مرودیان نخالستان کے سمان ہے یعنی مرودیان فرنس آپ کو دیا گیا ہے آپ لوگوں کو زیادہ یہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا نیل ندی جنہیں چھتروں سے پروہہد ہوتی ہے چھتر سہارا مرفتھل جسے مرودیانی نخالستان کے سمان ہے آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے آمور لینہ امپورٹن کیجئے گا آمور لینہ اوپ ندیوں کا ادگم چھتر سے اتر کی اور پروہہد ہوتی ہے جبکہ سالوین ندی اپنے ادگم چھتر سے دچھن کے اور پروہہد ہوتی ہے تو فرنس آپ لوگ امپورٹن کیجئے گا اس کے بعد آپ کو دیا گیا ہے یوکان ندی امپورٹن کیجئے گا یوکان ندی سینگ تراج امریکہ کے آلاسکہ پراند میں پروہہد ہوتی ہے تو فرنس یوکان ندی جو ہے وہ آپ کا آئی ایس پریلیم اسکیپ جام میں پوچھا گیا ہے تو آپ لوگ یوکان ندی کو یاد رکھیے گا اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے یوکان ندی کا آدھا بھاگ کانادا میں پروہیت ہوتا ہے اس کی لمبائی جو ہے واسسائیں تیس سو کلومیٹر ہے جو یوکان ندی کا بھاگ آپ کو کانادا میں پروہیت ہوا ملتا ہے اس کی لمبائی جو ہے واسسائیں تیس سو کلومیٹر ہے اس کے آگے دیکھئے گا فرنس آگے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے میکنجی ندی میکنجی ندی کانادا کے اتر پشچمی بھاگ گریٹ سلیو جھیل کے پاس سے ادھگمیت ہوتی ہے فرنسا یہاں سے آپ کا ایک پرشنہ اور بران کی گریٹ سلیو جھیل کہاں پریشتی تھے تو وہاں آپ کو کاناڈا میں دیکھنے کو ملے گی پاس سے ادھگمیت ہو کر اتر کی اور بہتی ہوئی آرکٹک مہا ساگر میں گرتی ہے اس کی لمبائی سترہ سوارتیس کلومیٹر لمبی یا کاناڈا کی اگر فرنسا آپ سے پوچھا جائے کاناڈا کی سب سے لمبی ندی تو آپ کو میکنجی ندی ہی ملے گی چلی فرنسا آگے دیکھتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیپر کے درست سے اور کیسے کیسے پرشنہ بن سکتے ہیں فرنسا آپ لوگوں کو دیا گیا ہے سیٹ لارنس ندی جو سیٹ لارنس ندی ہے وہاں مہان جھیلوں کو آرکٹک ساگر سے جوڑتی ہے امپورٹن کیجئے گا فرنس سیٹ لارنس ندی جو مہان ساگر سے جوڑنے کا جو کار کرتی ہے وہاں سیٹ لارنس ندی ہی کرتی ہے اس کے بعد فرنسا آپ لوگوں کو دیا گیا ہے سیٹ لارنس ندی سینک تراج امریکہ اور کاناڈا کے مد انترہشٹی سیما ریکھا بھی بناتی ہے امپورٹن کیجئے گا فرنس سینٹ لارنس ندی سینک تراج امریکہ اور کاناڈا کے مد انترہشٹی سیما بناتی ہے آپ کے پیپر کی درشت سے بہت ہی مہت پونڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے ڈینیوب ندی امپورٹن کی جگہ ڈینیوب ندی یوروپ کی دوسری سب سے لمبی ندی ہے فرنس اگر پوچھا جاتا ہے یوروپ کی سب سے لمبی ندی تو وہاں آپ کو وہ لگا ملے گی لیکن وہ لگا کے بعد جو ہے یوروپ کی دوسری سب سے لمبی ندی وہاں آپ کو ڈینیوب ہی ملے گی اس کے بعد فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے ڈینیوب ندی کا ادگم جرمنی سے ہوتا ہے امپورٹن کی جگہ ڈینیوب ندی کا جو فرنس ادگم ہے وہاں جرمنی سے ہوتا ہے تتا یہاں کالا ساکر امپورٹن کی جگہ جو ڈینیوب ندی ہے وہاں کالا ساکر میں مل جاتی ہے اس کے بعد جو ہم آپ کو پہلے بتائے ہیں وہی آپ کو یہاں لکھا گیا ہے کہ ولگا ندی یوروب کی سب سے لمبی ندی ہے امپورٹن کی جگہ فرنس ولگا ندی یوروب کی سب سے لمبی ندی ہے اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے ولگا ندی کا ادگم والدائی پہاڑی سے ہوتا ہے تتہا یا کائسپین ساغر میں مل جاتی ہے فرنس اگر یا آپ سے پوچھا جائے کہ ولگا ندی کا ادگم کہاں سے ہوتا ہے تو وہ والدائی پہاڑی سے ہوتا ہے اور یا جو اپنا مہانہ ہے وہاں کائسپین ساغر میں بناتی ہے اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے یورال ندی important کیجئے گا یورال ندی دچھنی یورال پرورس سے ادھگمیت ہو کر تیسپین ساغر میں ملتی ہے important کیجئے گا یورال ندی دچھنی یورال پرورس سے いた pH hyper 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 hopefully اور بہت ہی مہتپون ہے کی سویس آلپس میں استید رین والڈ ہارن گلیسیر سے نکلنے والی رائن ندی بھرنس گھاٹی سے ہو کر پروہائیت ہوئی اتری ساگر میں سمدر میں مل جاتی ہے تو فرنٹ آپ لوگ دیکھئے گا جو رائن ندی وہ کہاں سے نکلتی ہے تو رین والڈ ہارن گلیسیر سے نکلتی ہے جو کی آلپس پروہائیت میں استید ہے اس کے بعد فرنٹ آپ کو دیا گیا ہے لوپ نور چین میں استید ایک لوڑی جھیل ہے فرنٹ اگر آپ تھی آپ پوچھا جائے کہ لوپ نور کیا ہے یہ ایک جھیل ہے اور کہاں پر چین میں استید یہ لوڑی ہے یعنی کھارے پانی کی جھیل لوپ نور آپ کو دیکھ ان کو ملے گی اس کے بعد فرنٹ آپ کو دیا گیا ہے آمور ندی آمور ندی اٹھائیس سو چوبیس کلومیٹر لمبائی میں پروہائد ہوتی ہے تتھا چین اور روس کی سیمہ بناتی ہوئی پرسانت مہا ساگر یعنی تارتار کی خالی امپورٹن کیجئے گا فرنٹ جو تارتار کی خالی ہے وہاں پر جو ہے آمور ندی اپنا جل گراتی ہے تو آپ لوگ اس کو امپورٹن کیجئے گا اس کے بعد فرنٹ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے مہا بیلی گنگا امپورٹن کیجئے گا فرنٹ مہا بیلی گنگا سری لنکا کی سب سے لمبی ندی یعنی لمبائی تین سو پائیس کلومیٹر ہے جو کی اتر پورو کی اور بھہتے ہوئے بنگال کی خالی میں گرتی ہے فرنٹ آپ کو ہم مہا بیلی گنگا سے ایک پوائنٹ اور بتا دیں کہ جو مہا بیلی گنگا اسے سری لنکا کی گنگا کہا جاتا ہے مہا بیلی گنگا کو سری لنکا کی گنگا کہا جاتا ہے اس کی لمبائی جو ہے وہاں تین سو پائیس کلومیٹر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد فرنٹ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے امپورٹن کیجئے گا ہزاروں بار یہ آپ سے پیپر میں پوچھا گیا ہے سنسار کا سب سے بڑا دیوب گرین لائنڈ ہے اس کے بعد فرنٹ آپ کو دیا گیا ہے بوری النیا کے بعد بورنیا سنسار کا ث 레�konٹ गرین لائنڈ کے بعد آپ کو میڑا hinter Montgomerylez常 ملے گا اور میڑا گاس اس کے بعد실히 بورنیا ملے گا تو میڑا گاس کر جو ہے یعنی بھرمی ویسوس کا ثیس طرح سب سے بڑا ہے تو آپ لوگوں کو tunga ہزاروں करیسین کیجئےڑا یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے bir期 راجنیتک روپ سے تین دیسوں انڈونیسیا کا 73% ملیسیا کا 26% اور برونوئی کا ایک پرسنٹ میں بھی بھاجی تھے جو بورنیو دیوب ہے اس پر تین دیسوں کا عدیکار ہے فرنس آگے دیکھئے گا آگے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے میڈا گاسکر دیوب ہند مہا ساغر کے دچھنی پسچمی میں عوستی تھے تو فرنس آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ میڈا گاسکر دیوب کہاں پر ہے تو وہ ہند مہا ساغر میں آپ کو افریقہ کے فرنس دچھن پوروی دچھن پسچمی ستھان پر آپ کو ملے گا اس کے بعد فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے ڈیاغو گارسیا ایمپورٹن کیجئے گا فرنس ڈیاغو گارسیا ہند مہا ساغر میں ستھیتے یا بھی آپ سے پوچھا جا چکا ہے اس کے بعد فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے ایمپورٹن کیجئے گا سیت ید کے سمائے سنیوکت راج امریکہ بریٹن نے ڈیاغو گارسیا میں وائوس نو سینہ کا ایندھن آپ مرد کے اندر بنایا تو فرنس آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے جو ڈیاغو گارسیا ہوا کس لیے مہتپون ہے تو آپ لوگ نے اس دیکھا اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا فیجی دچھنی پرساند مہا ساغر میں ایک دوی پی ایر آٹے فیجی تو آپ لوگ فیجی کو بھی یاد رکھتے ہوئے چلیے گا اس کے بعد فرنس دیکھئے گا آپ دیا گیا جاپان جاپان مکتہ چار دیپو ہکائیڈو ہونسو سکوکو کیو سو ایمپورٹن کیجئے گا فرنس جاپان مکتہ چار دیپو ہکائیڈو ہونسو سکوکو اور کیو سو کا سمو ہے تو آپ لوگوں سے یہ پوچھا جاتا ہے جو ہے جاپان کے چار دیپو میں ہونسو سب سے بڑا دیپ ہے فرنس آپ لوگ ہونسو کو لگائیے گا اس کے بعد آپ کو دیا گیا ہے جاپان کی رائدھانی ٹوکیو جو ہے وہ بھی آپ کو ہونسو دیپو پر ہی نظر آئے گی اس کے بعد دیکھئے گا فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے مانجولی دیپو ایمپورٹن کیجئے گا مانجولی دیپو برحم پتر ندی کے مدھ میں استھید بس کا سب سے بڑا تاجے پانی کا ندی دیپو یہ تنٹر ہے تو امپورٹن کیجئے گا پھرنس ماجولی دیوب برحم پتر ندی کے مدھ میں استد ب platinum کا سب سے بڑھا تاجے پانی کا ندی دیوبی تنتر ہے یا آپ سے پہنچا جاتا ہے تو آپ لوگ سے امپورٹن کیجئے گا اس کے بعد پھرنس آپ کو دیا گیا اسٹریلیہ ایسٹریلیہ مہ دیوب ایک دیوبی مہ دیوبی کا ادھاران ہے تو آپ لوگ اسٹریلیہ مہ دیوبی ایک دیوبی مہ دیوب ہے اس کے بعد آپ کو دیا گیا اسٹریلیہ آکار کی درشٹ سے بسو کا سب سے چھوٹا مہدیو ہے تو فرنس آپ لوگ اس کو بھی یاد رکھئے گا اس کے بعد فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے امپورٹن کیجئے کب بسو کا سب سے اونچہ جل پر پات امپورٹن کیجئے گا بسو کا سب سے اونچہ جل پر پات سالٹو اینجل جس کے اونچائی نائن سیبن نائن میٹر یعنی نو سو نیاسی میٹر فرنس آپ کو دیکھنے کو اونچائی ملے گی سالٹو اینجل کا چلی فرنس آگے دیکھئے گا آگے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے سالٹو اینجل پرپات وینے جولا کے کائنیما نیشنل پارک میں امپورٹن کیجئے گا یہ جو کائنیما جو کائنیما فرنس نیشنل پارک وہاں ریو کائنوری ندی پر اگر آپ پہ پہنچا جاتا ہے کہ سالٹو اینجل پرپات وینے جولا میں کانوما نیشنل پارک میں ریو کائنوری ندی پر اشتی تھے فرنس یا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن سیمپل میں پوچھا جاتا ہے کہ اینجل جولپرپات کس ندی پر ہے تو وہ کائنوری ندی پر اشتی تھے اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے ٹوگیلا ٹوگیلا جلپرپات دچھڑی افریقہ میں ٹوگیلا ندی پر اشتی تھے اس کے بعد فرنس آپ لوگو انڈیکیٹ کیجئے گا ریبن جو ریبن جلپرپات ہے وہ ابھی سنی اکتراج امریکہ میں کائلی فورنیا پراند کے یسے مائٹ نیسل پارک میں ریبن ندی پر اشتی تھے یسے مائٹ نیسل پارک میں ریبن ندی پر اشتی تھے ریبن جلپرپات ہے جو کی آپ کو امریکہ میں دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے نیاگرہ جلپرپات جو نیاگرہ جلپرپات ہے وہ ابھی سنی اکتراج امریکہ اور کاناڈا کی سیمہ پر نیاگرہ ندی پر استھیت آپ کو ملے گا نیاگرہ جلپرپات جو کی سینگ تراج امریکہ اور کاناڈا کی سیمہ بناتا ہے اس کے بعد فرنٹ آپ کو دیا گا وکٹوریا جلپرپات وکٹوریا جلپرپات جو ہے دچھن مد آفریقہ میں جامبیا جمبامبے کی سیمہ پر جامبیا ندی پر استھیت آپ کو ملے گا وکٹوریا جلپرپات جو کی جامبیا اور جمبامبے کے مد پراکرتک سیمہ بناتا ہے اس کے بعد فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے امپورٹن کیجئے گا سویج نہر جو سویج نہر ہے سویج نہر مصر کی سنائی پرادیوپ میں بنائی گئی ہے اور یا بیسو کی سب سے بڑی کرتیم نہر ہے امپورٹن کیجئے گا فرنس جو سویج نہر ہے وہاں سنائی پرادیوپ مصر میں بنائی گئی ہے اور یا بیسو کی سب سے بڑی کرتیم نہر ہے فرنس یا بھی آپ سے پوچھا گیا ہے اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے کہ اٹھارہ سو انہتر امپورٹن کیجئے میں سویج نہر کی لمبائی ایک سو چونسر کلومیٹر تھی تتہاور سے دوہجار پندرہ میں اس کی کل لمبائی بڑھ کر ایک سو تیران نبے دسم لو دیس میٹر ہو گئی ہے تو پھرنٹ آپ لوگ اس کو امپورٹن کیجئے کہ اگر اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ سویج نہر کی لمبائی کتنی ہے تو وہ ایک سو تیران نبے دسم لو تری جیرو کلومیٹر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد پھرنٹ آگے دیکھئے گا آگے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے بھومت ساغر بھومت ساغر اور لال ساغر کو جڑنے والی سویج نہر 1879 اس بھی میں جہاجوں کے آوہ گمن کے لیے کھولا گیا جو آیا 1879 میں جہاجہوں کے آوہ گمن کے لیے کھولا گیا ہے سویج نہر اس کے بعد آپ کو دیا گیا ہے سویج نہر بسکت کی سب سے بڑی پوت وحک نہر امپورٹن کیجئے گا فرنس ویری ویری امپارٹنڈ اور بہت ہی مہتپونڈ ہے کہ سویج نہر بیسو کی سب سے بڑی پوتوہ کا نہر ہے آپ لوگوں کو یہاں بھی یاد رکھنا ہے اس کے بعد پھر اگلی نہر آپ کو دی گئی ہے پاناما نہر پاناما نہر اٹلانٹک مہا ساغر کو پرسانت مہا ساغر سے جھوڑتی ہے آپ سے سمپل میں یہی پرشن آپ سے بنتا ہے کہ پاناما نہر اٹلانٹک مہا ساغر کو پرسانت مہا ساغر سے جھوڑتی ہے تو آپ لوگ اس کو یاد رکھئے گا اس کے بعد پھرنس آپ کو دیا گا ہے سو نہر سو نہر اتری امریکہ کی پانچ مہان جھیڑوں میں سے دو سپیریئر اور ہیوران امپارٹنڈ کیجئے گا فرنس سپیریئر اور ہیوران سپیریئر اور ہیوران کو جو نہر جھوڑتی ہے سو نہر ہی ہے تو آپ سے اس لیے جائے امپارٹنڈ بنتی ہے اس کے بعد پھرنس آپ کو دیا گا ہے کیل نہر important کیجئے گا، کیل نحر اتری ساگر کو بالٹیک ساگر سے جوڑتی ہے important کیجئے گا everyone crowds جو کیل نحر ہے وہ اتری ساگر کو بالٹیک ساگر سے جوڑتی ہے یہاں سے آپ سے پرشنہ بنتا ہے اور جرمانی میں واحد کے تک کیل نحر بسو کی سب سے بیستتام نحر important کیجئے گا اور بہت ہی مہات مالت پرشن کی بسو کی سب سے بیستتام نحر اگر friends پوچھی جائے تو وہاں کیل نحر ہے جو کہ جرمنی میں آپ کو استحت ملے گی اس کے بعد آپ کو دیا گیا ہے جبرالٹر جلڈمرومد جو اسپین جو کی یوروپ کا دیسہ ہیں اور مورک کو افریقہ کے دیس کے بو بھاگوں کو علا کرتی ہے تدھا اٹلانٹک مہا ساغر کو بھومد ساغر سے جوڑتی ہے فرنس جبرالٹر جلسندھی تو جو جبرالٹر جلسندھی ہے یا آپ کے پیپر آفیو سے ایمپورٹن بنتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو دیا گیا ہے پاناما جلڈمرومد ایمپورٹن کیجئے گا پاناما جلڈمرومد جو اتری امریکہ مہدیوب کو دچھنے امریکہ مہدیوب کے ساتھ سنلگن کرتا ہے تدھا اٹلانٹک مہا ساغر کو پرسانت مہا ساغر سے جھوڑتا ہے فرنس پنامہ جلڈم رومد دیکھئے گا اتری امریکہ مہدیب کو دچھنے امریکہ مہدیب سے سنلگن کرتا ہے تحت اٹلانٹک مہا ساغر کو پرسانت مہا ساغر سے الگ کرتا ہے پنامہ جلڈم رومد اس کے بعد فرنس دیکھئے گا ملک کا جلسندھی جو ملک کا جلسندھی ہے فرنس انوانیسیا کے سماترہ دیب کو ملیسیا سے الگ کرتا ہے تو سماترہ کو ملیسیا سے علا کرتا ہے ملک کا جلسندی تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد فرنٹ آپ کو دیا گیا ملک کا جلسندی ہند مہا ساگر کو پرسانت مہا ساگر سے جوڑتی ہے تو آپ لوگ اس کو بھی یاد رکھیے گا اس کے بعد فرنٹ آپ لوگوں کو دیا گیا ہارموج جلسندی امپورٹن کیجئے گا ہارموج جلسندی فارس کی خاری تحت اومان کی خاری کے مد عوستیت ہے تو فرنٹ اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہارموج جلسندی کہاں پر ہے تو وہاں فارس کی خاری اور اومان کی خاری کے مد میں آپ کو استثمیلے گا اس کے بعد فرنٹ آپ کو دیا گیا ایسیا ایوم اتری امریکہ مہدیب کو بیرنگ جل ڈم رو مد سے الگ کرتا ہے تو بیرنگ جل ڈم رو مد فرنٹ آپ لوگی امپورٹن کیجئے گا کہ جو ایسیا ہے وہاں اتری امریکہ سے الگ ہوتا ہے بیرنگ جل ڈم رو مد کے دوارہ اس کے بعد فرنٹ آپ لوگ کو خود دیا گیا ہے ڈوور ایمپورٹن کیجئے گا ڈوور جل ڈم رومد انگلیس چینل اون اتری ساگر کو سنیخت روپسک یعنی سنیخت کرتا ہے تو فرنٹ آپ تک پوچھا جائے گا کہ جو ڈوور جل سندھی ہے وہ انگلیس چینل کو اتری ساگر تھے جولتی ہے تو آپ لوگ اس کو ایمپورٹن کیجئے گا اس کے بعد فرنٹ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے پاک جل سندھی جو پاک جل سندھی ہے فرنٹ یا بھی آپ کے پیپر آویو سے بہت ہی مہتپونڈ ہے اور یا کوئی بھی اگزام ہو جہاں پر یہاں نہ پوچھا جائے بہت ہی بار پوچھا گیا ہے فرنٹ تو پاک جل سندھی آپ لوگ دیکھئے گا پاک جل سندھی جو بھارت کے تمیلناڑ راج کو اور سری لنکا کے مد یعنی تمیلناڑ اور سری لنکا کے مد استثد فرنٹ ہے پاک جل سندھی تو آپ لوگ اس کو یاد کیجئے گا اس کے بعد فرنٹ آپ کو دیا گا ہے پاک بنگال کی خاڑی کو مننار کی خاڑی سے جوڑتی ہے تو آپ لوگ یہ نہیں بھولیے گا کہ پاک آ گیا تو وہ پاکستان کی طرف ہوگا یہ غلط بات ہے آپ لوگ آگے دیکھئے گا آپ کو آگے دیا گا ہے فارس کی خاڑی فارس کی خاڑی سے سیما بنانے والے دیش سنیوکت عرب امیرات بہرین سعودی عرب ایران ایراک کبیت اور قطر تو فرنٹ ایمپارٹر بنتا ہے کہ فارس کی خاڑی سے کون کون سے دیش اپنی سیما ساجہ کرتے ہیں تو وہاں ہے سنیوکت راج سنیوکت عرب امیرات بہرین سعودی عرب ایران ایراک کبیت تتھا قطر تو یہ آپ کے لئے ایمپارٹر بن سکتا ہے اس کے بعد فرنٹ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے بوتھنیا بوتھنیا کی خاڑی سویڈن اور فنلینڈ کے مد عوستیت ہے تو آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بوتھنیا کی خاڑی تو آپ لوگوں کو آپ کے mind میں مائپ بننا چاہیے کہ وہ سویڈن اور فنلینڈ کے مد عوستیت ہے اس کے بعد فرنٹ آپ کو دیا گیا ہے بیپھن کی خاڑی کانادا اور گرین لینڈ کے مد کار پینٹریا کی خاڑی جو ہے وہ آشٹیلیا میں جبکی ٹونکن کی خاڑی ویتنام اور چین کے مد فرنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو یہ ساری خاڑی آپ لوگ یاد رکھئے گا اس کے بعد فرنٹ آگے چلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں آپ کو دیا گیا ہے باس فورس یا واس پورس جلسندھی کالا ساغر کو مرمرا ساغر ایمپورٹن کیجئے گا فرنٹ باس فورس یا واس پورس جلسندھی یا کالا ساغر کو مرمرا ساغر سے جھوڑتی ہے تو آپ لوگ ایمپورٹن کیجئے گا اس کے بعد فرنٹ آپ کو دیا گیا اس تھل ردھر جو اس تھل ردھ ہوتے ہیں دیس اس تھل ردھر دیس وی دیس ہوتے جن کی انتر آشٹی سیما سمدھر سے نہیں ملتی ہے تو آپ لوگ ایمپارٹن کیجئے گا اور بسمے اس تل رودھر دیسوں کی سنکھیا فرنṣ ڈاگر یہاں تے پہنچی جاتی ہے تو وہاں 45 ہے آپ لوگ ابھی تک یہ پرس نہیں پوچھا گیا ہے لیکن پہنچ بھی سکتا ہے تو آپ لوگ ایمپارٹن کیجئے گا بسمے اس تل رودھر دیسوں کی سنکھیا جو ہے وہ آپ کو 45 ملے گی اس کے بعد فرنṣ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اتری امریکا مہادیپ میں کوئی بھی اس تل رودھر دیس نہیں ہے ویری ویری امپورٹن کیجئے گا فرنس اتری امریکہ مہدیوب میں کوئی بھی اس تھلرد دیشن نہیں ہے یا آپ کے لیے مہتپور پرشن بن سکتا ہے اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے جارجیا تتھا ٹرکی یہ سے دیش ہے جن کا وشتار ایتیا اور یوروپ مہدیوب تک ہے تو فرنس آپ لوگ دو دیش یاد رکھئے گا جارجیا اور ٹرکی اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گیا ہے گنگا ڈیلٹا بس کا برہتم ڈیلٹا ہے اگر یہ پہنچا جائے بس کا سب سے بڑا ڈیلٹا تو فرنس وہاں گنگا ڈیلٹا ہے آپ کو نجار آئے گا اس کے بعد فرنس آپ کو دیا گا اسے گنگا برہم پتر ڈیلٹا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چلی فرنس آگے دیکھئے گا آگے آپ لوگوں کو دیا گیا ہے گرانڈ کینیان ویری ویری امپورٹن آپ کے پیپر آبیو سے بنتا ہے گرانڈ کینیان سینکتراج امریکہ کے ایری جونا پرانت میں کو لے رائیڈو ندی پر اسٹھت ایک کھڑ ہے تو آپ لوگ گار جیسے جسے کھڑ کو گار جی بھی کہتے تو آپ لوگ ایمپورٹن کی جگہ ہے جو گرینڈ کینیان ہے وہاں گرانڈ کینیان ویری ایری جونا پرانت میں کو لے رائیڈو ندی پر اسٹھت ایک گڑھا ہے تو اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا پھرنس اس کے بعد آپ کو دیا گیا ہے سپری ندی کے تٹھ پر جرمنی ایمپورٹن کیجئے گا سپری ندی کے تٹھ پر جرمنی کے سیکسونی اس کے بعد دیا گیا بریڈن بھارگ تاثہ برلن نگار اوستیت فرنس آپ لوگ دیکھئے گا سپری ندی کے تٹھ پر جو جرمنی کے راز دھانی برلین ہے وہاں بھی سپری ندی کے تٹھ پر آپ کو ملے گی اس کے بعد فرنس آگے چلیے اور آگے آپ کو دیا گیا پورٹو مائک پورٹو مائک ندی دچھن پشمی میری لینڈ میں پروائیت ہو کر ورسنگٹن ڈی سی تتہہ اس سے آگے جا کر چیسا پیک کھاری میں گرتی ہے تو فرنس جو پوٹو میک کے ندی کے کنارے ورسنگٹن ڈی سی بڑھتا ہے تو آپ لوگ اس کو انڈیکیئر کیجئے گا اس کے بعد فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا سین ندی یا اتری فرانس میں پروائیت ہوتی ہے جو فرانس کی رازدھانی پیجی سے فرنس ہوا اسی ندی کے کنارے تھی تھے آگے آپ کو دیا گیا سین ندی فرانس کی دوسری سب سے لمبی ندی ہے اور جو اگر فرنس آپ سے یہ پوچھا جائے کہ فرانس کی سب سے لمبی ندی تو وہاں لوری ندی آپ کو فرانس کی سب سے لمبی ندی ملے گی جو ہے فرنس سین ندی پیری سے ہو کر بہتی ہے اور پری اٹکو کا آکار سک کا کیندر ہے تو فرنس آپ لوگ اس کو یاد رکھیے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو دیا گیا ہے ڈینیوب ندی امپورٹن کیجئے گا فرنس ڈینیوب ندی پر اسٹھت مکھ نگر ویانہ براتیس لاوہ بودہ پیسٹ تذہ بلگریڈ تو آپ لوگ امپورٹن کیجئے گا کہ ڈینیوب ندی پر اسٹھت مکھ نگر ہے ویانہ براتیس لاوہ بودہ پیسٹ اور جو بلگریڈ فرنس سواب کو ڈینیوب ندی پر ہی ملے ہوئے ملتے ہیں تو فرنس آگے آپ کو دیا گا ہے وکٹوریا جھیل وکٹوریا جھیل کو وکٹوریا نیاجہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویری ویری امپورٹن کیجئے بہت ہی مہت پونڈ پرشن ہے فرنس یہ آپ کے لیے کہ وکٹوریا جھیل کو وکٹوریا نیاجہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وکٹوریا جھیل سطح پربش کی دوسری سب سے بڑی تاجے یعنی کیسپین ساگر کے بعد فرنس جو ہے وہاں آپ کو وکٹوریا جھیل ہی نجر آتی ہے اس کے بعد فرنس آپ لوگوں کو دیا گیا ہے وکٹوریا جھیل تنجانیا یوگانڈا اور کینیا تین دیسوں کی پرساسنک ادھکار ہے تو فرنس آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا وکٹوریا جھیل کہاں ہے تو وہاں کینیا یوگانڈا اور تنجانیا کی سیما پر اسطح آپ کو وکٹوریا جھیل ملے گی تو فرنس اب ہم اس کی آگے جب اگلی کلاس میں ملیں گے تو ہم لوگ بس کے بھوگول کے انترگہ جواب کے ٹاپک میں دیا گیا ہے بھو جلس سنسادھن تو بھو جلس سنسادھن بھر فرنس ہم اگلی کلاس میں چرچہ کریں گے تو آج کی کلاس کیسی لگی کمنٹ باکس میں فرنس لکھ کر بتانا نہ بھولے اگر کلاس اچھی لگی اگر ابھی تک آپ نے کلاس کو لائک نہیں کیا تو پہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کیجئے اور سیئر کیجئے اور چینل کو سسکرائب کر بل بٹر نور سے دوائیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹفیکیشن آپ کو نیامیت روپ سے مل سکیں اور جی ہاں دوستو اگر آپ کو اس کلاس کا پی ڈی اپ چاہیے تو آپ کو گرکل انسیٹیوٹ سوچی ٹیلی گرام چینل جوائن کرنا ہوگا جہاں پر ہم ڈیلی ویسٹس پر کلاسوں کی پی ڈی اپ پروائیڈ کراتے ہیں فرنس آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے ہم لوگ بھارتی اتحاس بھارتی راشتی اندولن اور بھارتی بھوگول کو پون روپ سے کور کر چکے ہیں تو فرنس اگر ابھی تک آپ نے ان سب ہی کلاسوں کو نہیں دیکھا تو پہلے آپ لوگ جا کر ان کلاسوں کو دیکھئے اور اپنا سلی بس کبر کیجئے اور اپنے پہلی ہی پریاس میں پی ٹی کوالی فائی کریں اور فرنس ہم اس ویڈیو کی نیچے ڈکسس ڈسکیپٹسن باقت میں بھی لینک پروائیڈ کراتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو دھنوات فرنس ملتے ہیں نیچ کلاس میں تب تک کے لیے جہند